اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں پاکستان تحریک انصاف کو آج ریلی نکالنی تھی یاو میں مزدوران کے موقع کے اوپر اور مزدوروں کا عالمی دن ہے یکم مئی اور وہ ریلی نکالنے کے لیے پہلے الیکشن کمیشن نے بیچ میں ایک رکھنا ڈال دیا تھا رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس ہے وہاں پہ کنٹینرز لگانا شروع کر دیے گئے اور تمام رکاوٹوں کے باوجود پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فیصلے پہ وہ اٹل رہے اور جب فائنلی انہوں نے کہا کہ ہم ریلی نکالیں گے تو پھر اجازت مل گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب جب لیبرٹی چوک پہنچے تو اس کے بعد جو مناظر تھے ابتدائی طور پہ ریلی کے آغاز پہ ذرا یہ تصویروں میں آپ دیکھئے اتنی بڑی تعداد میں دوپیر کے وقت یکم مہی کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے اور لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی کال پر نکلے اس میں تمام طبقات کے لوگ ہیں امیر ہیں غریب ہیں مزدور ہیں میندکش ہیں اور آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ان سب نے اکٹھے ہو کر عمران خان صاحب کا آغاز کیا یہ ریلی اس وقت اپنے اقتتام پر دے ہی پہنچی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں جب اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں ویڈیو کی عمران خان صاحب کا جو خطاب ہوگا وہ اگلے وی لوگ کے اندر ہم شامل کر دیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں ایسی پولیٹیکل ریلی اس سے پہلے باقی جماعتیں نہیں نکال پئی خاص طور پر میں پی ایم ایل این کی بات کرتا ہوں ہاں ایک بنظر بھٹو صاحبہ کا استقبال ہوا تھا جب وہ پاکستان تشریف لائیں تھی ایٹی ایٹ میں وہ استقبال فقید المثال تھا وہ ریکارڈ یافتہ قسم کا ہے نوازشریت صاحب نے اور پی ایم ایل این نے بہت دفعہ لاہور میں ریلیاں نکالی ہیں لیکن نوازشریت صاحب کی جو اپنی پوری سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر جو لاہور میں ایک مناسب ریلی ان کی نکلی تھی وہ وہی تھی جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے عدلیہ کی بحالی کے لیے 2009 میں اور اس وقت بکلا بھی ان کے ساتھ تھے سیول سوسائیٹی بھی ان کے ساتھ تھی میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا تو ان کو سپورٹ مل گئی تھی لیکن یہ اس سے بڑی ریلی ہے جو عمران خان صاحب نے آج نکالی ہے تاحد نظر لوگ تھے یعنی ریلی جو ہے وہ مسلم ٹاؤن کر رہی تھی اور اس کا پچھلا حصہ بھی لیبرٹی چوک سے آگے بڑھ رہا تھا تو کلومیٹرز کے اوپر یہ ریلی پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بہت بڑی تعداد میں پیدل چل رہے تھے اب حکومت کو کوئی اور بات تو سمجھ آ نہیں رہی جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو حکومت اپنی عورتوں کے ذریعے سے گالم گلوچ شروع کروا دیتی ہے جیسے کہ مریم عورم زیب صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر کچھ خواتین جو ہیں وہ گالم گلوچ شروع کر دیتی ہیں اور انہیں غصہ آتا ہے دیکھئے مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیانیہ کے موہ کے اوپر وہ والی پالش مل دی جو پالش وہ بوٹوں کے اوپر کر رہے تھے دیکھئے ان کے پاس ایک بیانیاں تھا اور بیانیاں یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو بیانیاں یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا اور دیکھیں پاکستان میں کتنی مہگائی ہو گئی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ظلم ہو گیا میاں سب کو پہلے بھی نکالا گیا تھا آج پھر نکال دی گیا ایک بیانیاں انہوں نے گھڑ کے بنا لیا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کا ایک جالی بیانیاں لیکن ہوا یہ کہ بیچ میں اچانک ان کے ہاتھ میں جیسی برش آیا تو انہوں نے پالش شروع کر دی اور ایسی ٹکا ٹکا کے پالش کی ہے کہ وہ پالش کی جو کالک ہے وہ ان کے بیانیاں کے موہ پہ ملی گئی ہے اب بیانیاں جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے اور وہ کام کا نہیں ہے لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ اپنا بیانیاں ٹھیک کرنے کے وہ عبران خان صاحب کو گالیاں دینے پر اور بیڈیا بھی کون سا پاکستان ٹیلیویجن کے اوپر اور بقاعدہ وہ نشر کیا گیا لیکن نہ پیمرا نے کوئی نوٹس لیا نہ ٹی وی چینل کو بند کیا نہ کسی کو بین کیا گیا نہ کوئی اور حرکت کی گئی نہ کوئی بندے اٹھائے گئے لیکن یہ ایکشن جو ہے کیونکہ تلال چودری ہے اس وقت حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو وہ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دے سکتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں گالیاں گندی زوم آنی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں تو مریم نواز مریم اورنزیب وہ بجائے کہہ رہے ہیں کہ عبران خان گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کارکن پیدل چل رہے ہیں بھئی اس وقت اگر اس پورے ریجن کے اندر کسی لیڈر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ عمران خان ہے جس کے برگولیاں بھی چل چکی ہیں باہر کھڑے ہوئے کسی بھی کارکن سے پوچھو یا کسی بھی مزدور سے یا کسی بھی عام آدمی سے پوچھو کہ کیا عمران خان کو گاڑی سے باہر نکالنا چاہیے تو ہر آدمی جو اس کافلے کے ساتھ چل رہا ہے بہت بڑی تعداد میں ہے آج لاکھوں لوگوں نے پورے پاکستان کے اندر تین جگہوں پہ ہے تجاجی ریلیاں نکالی ہیں خیبر پختونخا کے اندر پشاور میں دوسرا اسلام آباد کے نزدیک راولپنڈی میں اور وہ راولپنڈی والی ریلی جو ہے وہ اپنے پوائنٹ تک پہنچ کے اسلام آباد میں داخل ہوئے بغیر واپس وہ مڑے ہیں کیونکہ وہاں پہ آگے کنٹینرز لگا دیئے گئے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف لڑائی چاہتی نہیں فلال کیونکہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کل مذاکرات کا ایک اور دور ہونے والا ہے منگل ہے کل چتنا مرضی آپ ڈیلے کریں وہ دن آئی جاتا ہے جس دن آپ کو مذاکرات کرنے ہوتے ہیں آپ بھاگ نہیں سکتے لہذا کل کے مذاکرات بھی ہوں گے تو راولپنڈی میں بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں لکھ رہے ہیں لیکن لاہور میں تو ریکارڈ ٹوٹ گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ریلی کو اختتام کی جانب لے کر جا رہے ہیں عمران خاندہ ہوں خطاب کریں گے وہ خطاب سنیں گے پھر اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن یہ ایک کامیاب ریلی ہے اور بہت سار لوگ جن کی بندے گننے پر ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بچارے ساند سنگا ہوا ہے بولی نہیں رہے ہو سکتا ہے آج رات کو وہ نکلیں اور نکل کر کہیں کہ ایجنسیوں کی ریپورٹوں کے مطابق یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے ایجنسیوں کی ریپورٹوں کے مطابق فلان ایجنسی کے مطابق اتنے بندے تھے سپیشل برانچ کے مطابق اتنے بندے تھے انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق اتنے بندے تھے میڈیا نمائندگان کے مطابق اتنے بندے تھے اور اس طریقے سے یہ ریلی نکلی ہے لوگ کریں گے ایسا لیکن جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ سارا کچھ ایکسپوز کر دیتی ہے لوگوں نے سارے رستے بران خان صاحب کے اوپر پھول نچاور کی ہیں اور لاہور اب ان کا نئی راج ان کا یہ ہوا کرتا تھا ایک دور تھا کہ لاہور میں توتی بولتا تھا نواز شریف کا لیکن نواز شریف سے لاہور شہر چھن چکا ہے بزدل کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا بزدل کی کوئی ریاست نہیں ہوتی بزدل کا کوئی ملک نہیں ہوتا بزدل کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی بزدل پیسہ تو کما سکتا ہے لیکن عزت کمانا مشکل ہوتا ہے لڑائی چھوڑ کر بھاگ جانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے نواز شریف لڑائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا ہمیشہ بھاگا ہے اس مرتبہ پھر بھاگ گیا تھا اور نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان واپس آنے سے ڈر رہے ہیں یعنی میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا سٹیٹمنٹ جی خواجہ عاصف صاحب کا ہے جو بہت بہادر اپنے آپ کو کہتنے ہیں اور عمران خان صاحب کو حالی میں انہوں نے تانے دیا ہے کہ وہ سر پہ ایک بلٹ پروف بالٹی رکھ کے آتے ہیں اور وہ کیوں اتنا اپنا سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت تانے دیا ہے عمران خان صاحب کو حالانکہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا اس سے بھی زیادہ بندوبست کر سکتے ہیں تو کریں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں جو ماریں گے ان کا تعلق ریاست پاکستان کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جو قتل کریں گے لوگ ان کا تعلق ریاست پاکستان سے ہے وہ باہر سے آ کر نہیں ماریں گے اور اندر سے جو لوگ سیکیورٹی دینے کے لیے پابند ہیں ان سے عمران خان صاحب اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں انہیں انڈویجولی ذاتی طور پر اپنی سیکیورٹی اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے اور تانے دینے والے خواجہ حاصل صاحب نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو غیر یقینی صورتحال ہے نواز شریف کو واپس نہیں بلوا سکتے کبھی سوچا آپ نے لیڈر کسے کہتے ہیں لیڈر اسے کہتے ہیں جو لیڈ کرتا ہے راہنما اسے کہتے ہیں جو رستہ دکھاتا ہے لیڈر اسے کہتے ہیں یعنی آپ بھیڑیوں کے گھول میں چلے جائیں آپ شیروں کے قبیلے کو دیکھ لیں آپ جانوروں کے گروہوں کو دیکھ لیں آپ کیڑیاں جو چل رہی ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں آپ انسانوں کے گروہوں میں دیکھ لیں آپ ہاتھیوں کے گروہوں میں دیکھ لیں آپ دنیا میں کسی بھی کسی بھی زندہ چیز کو آپ دیکھیں تو ان میں جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے نا وہ وہاں اگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ فرنٹ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لیڈر پلاننگ کرنے والے اور ہوتے ہیں سازش کرنے والے اور ہوتے ہیں سازشی جو ہے وہ پیچھے جا سکتا ہے پلاننگ کرنے والا جو ہے وہ پیچھے چھپ سکتا ہے لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو فرنٹ پہ آکے لیڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی پی ایم ایلن کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو غیر یقینی صورتحال میں لیڈ نہیں کر سکتا واپس ہی نہیں آ سکتا کتنا فرق ہے عمران خان میں اور نون لیگ میں نواز شریف کے اوپر تو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے گولی نہیں چلی ان کے اوپر خدا نخواستہ لیکن وہ پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ پاکستان نہیں آوں گا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز نے حالانکہ آج میڈیا کے سامنے اناؤنس کیا امید کرتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ کے سوالات کے جواب دیں گے واپس آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں گے امید تو یہی کی جا سکتی ہے لیکن خواجہ عاصف کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا لیڈر اس قابل نہیں ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں سے واپس لائے جائے تو لیڈر تو لیڈ کرتے ہیں جناب یہ تو اگر غیر یقینی صورتحال ہے تو اس میں رستہ کون دکھائے گا آپ کا لیڈر تو اگر نواز شریف لیڈر ہے تو وہ واپس آئے اور آ کر اپنی پارٹی کو رستہ دکھائے کہ غیر یقینی صورتحال ہے ملک کے اندر یا پارٹی کے اندر تو اس میں سے کیسے نکالنا ہے تو ایکچولی لیڈر میں اور اپورچنسٹ میں فرق ہوتا ہے جو اپورچنسٹ ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے یعنی یہ دیکھا کہ یہ والا بوٹ آگیا اس کو پالش کر دو اب یہ والا بوٹ پرانا ہو گیا یہ نیا بوٹ آگیا اس کو پالش کر دو اور پالش کر کے اقتدار لے لو اقتدار لے کے نیچے والوں کو کو تم میرے بوٹ پالش کرو یعنی جو بندہ دعو لگانے کے چکر میں ہوتا ہے نا دیاری باز یا آپ اسے کہہ لیں کہ دعو لگانے والا یا ہاتھ مارنے والا یا فراڈ کرنے والا اس میں اور ایک لیڈر میں فرق ہوتا ہے لیڈر موقع پر آ کر لیڈ کرتا ہے وہ سامنا کرتا ہے چیزوں کا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لوگ جو چیزیں برداشت کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ وہ بھی برداشت کرے اور عمران خان نے گولیاں کھا کر دکھائی ہیں تو یہ کریکٹر کا لیٹر کا یہ بڑا فرق ہے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے ایک دو چیزیں بڑی کلیر کر دی ہیں انہوں نے کہا اور سڑکوں پر آنے کا انہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلے تسلیم نہیں کیے جاتے یعنی عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے عمران خان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن سے بھاگ جائیں گی عمران خان صاحب کو یہ چیز تقریباً پتا چل گئی ہے کہ یہ کبھی بھی مئی کے اندر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات نہیں مانیں گے یہ کوشش کریں گے کہ بجٹ پیش کریں اور اس کے بعد پھر کوئی نیا بہانہ ڈھونڈیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس کو مکمل طور پر متنازع کرنے کے بعد ان کے دورت میں چیزوں کو لے جائیں اور وہاں ان کو ایڈیا یہ ہے کہ دوزار چوبیس میں بھی پھر الیکشن ہم نے نہیں کروانے دوزار تیس تو بھی چل رہا ہے نا چوبیس میں بھی نہیں کروانے پھر ہم نے الیکشن اور دھمکیاں اس بات کی یہ دیتے ہیں کہ ہم پھر بعد میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے ایک طرح مذاکرات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہوگا میں نے ایک سروے کروایا تھا میں نے آج تک بہت سارے سروے کروایا ہیں لیکن اتنی کلیرٹی کے ساتھ لوگوں نے کبھی جواب نہیں دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آئین پر عمل درامت کروانا چاہیے یا سیاسی جمعاتوں کے مذاکرات کروانے چاہیے تو اس میں 98% یعنی 98% فیصد پاکستانیوں نے کہا گے آئین کے اوپر عمل درامت کروائیں چھوڑیں آپ مذاکرات کو صرف دو فیصد پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مذاکرات کروا سکتے ہیں تو یہ عدلیہ کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس رولے میں پڑ گئے ہیں اور کس چکر میں آپ پڑ گئے ہیں نکلیں اس میں سے پاکستان کا وقت بہت زائع ہو رہا ہے سٹیف ہاکنز یہ ایک سینئر ایکانومسٹ ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے دنیا میں اور یہ ایک پروفیسر بھی ہیں ایکنومکس کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا کیا رہے ہیں سٹیف ہاکنز کہتے ہیں کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے پہلے تو انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے پہلے ڈیٹا آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر کی لائن میں نائنٹی ون پرسنٹ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ وہ پاکستانی ہے جو بہت پریشان ہیں مہنگائی سے اور ان کے اوپر شدید سٹریس ہے دباؤ ہے مہنگائی کی وجہ سے اور سات فیصد وہ ہیں جن کے اوپر دباؤ نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی دباؤ نہیں آیا مہنگائی کا سیون پرسنٹ دو فیصد یہ ہیں جنہوں نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن اکانویں فیصد وہی ہیں جو دباؤ محسوس کر رہے ہیں اب اس پہ سٹیو ہانک نے انگریزی میں ایک ٹویٹ کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اکانویں فیصد پاکستانی اپنے مہانہ اخراجات کے بارے میں دباؤ کا شکار ہے آج پاکستان میں سالانہ مہنگائی میں اضافے کی شرح باسٹھ فیصد ہے پاکستان کا جو ڈیٹا آرہا ہے وہ لقبق سنتالیس فیصد کے قریب آرہا ہے یا اس سے کچھ اوپر بتایا گیا ہے سنتالیس سے اٹالیس فیصد کے درمیان میں جو ڈیٹا پاکستان کے ادارہ شماریات سے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سالانہ مہنگائی کی شرح ہے پاکستان میں وہ سنتالیس سے اٹالیس فیصد ہے لیکن سٹیو ہانک کے مطابق اور یہ اکانومسٹ ہیں اور ان کی انڈیپینڈنٹ اپینین ہے اور ان کی اپنے طریقہ کار ہے اس چیز کو جج کرنے کے لیے ان کے مطابق وہ شرح غلط ہے جو پاکستان کی گورمنٹ ڈیٹا دے رہی ہے اس کو وہ نہیں مان رہے ان کے مطابق 62 فیصد ہے اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو شریف ہیں وزیراعظم شریف کی بد انتظامی کی بدالت پاکستان معاشی موت کی لپٹ میں آ چکا ہے یا لپیٹ میں آ چکا ہے یہ سٹیو ہانک کا ایک ٹویٹ ہے ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں جمہوریت کی خوبصورتی اس کے اوپر ایک نئی ڈیفنیشن آئی ہے اگلے وی لاغ میں کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن پہلے یہ ذرا سن لیں آپ چھوٹی سی چیز ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی جمہوریت کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک اور چیز پر قرار دیا انہوں نے کہا اپنی لیڈرشپ سے اختلاف کرنا جمہوریت کا حسن ہے لیکن بدقسمتی سے اسے لوٹے کا نام دے دیا گیا دیکھیں عمران خان اگر مذاکرات سے انکار کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو آدمی سیاسی نہیں ہے کہا جاتا ہے یہ تو فستائیت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تو فاشسٹ لیڈر ہے کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کو سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی غیر جمہوری رویہ رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جمہوریت میں اور جمہوری قدروں کے اندر یقین نہیں رکھتا اور بہت ساری الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن اگر یہی حرکت ہمارے قبلہ مولانا فضل الرحمن صاحب فرما دیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ مذاکرات سے انکار کرنا یا مذاکرات سے بھاگ جانا یا مذاکرات کا حصہ نہ بننا یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے تو اچھی بات ہے یہ کرائٹیریا سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے فضل الرحمن صاحب کا یہ بالکل ایک جمہوری رائٹ ہے کہ وہ مذاکرات کے اندر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ آئین کے اندر تو رستہ موجود ہے کہ آپ بات کریں یا نہ کریں جانا تو آپ کو الیکشن کے اندر پڑے گا اور الٹیمیٹلی ان سب کو الیکشن میں جانا پڑے گا بال جو ہے وہ بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی سخت فیصلہ کرنے سے گریز کر رہی ہے حالانکہ آئین اور قارون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے خیبر پختون خواہ سے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے اور اپریل دوزر تئیس کا یہ ڈیٹا ہے اور سروے کروایا گیا خیبر پختون خواہ میں صورتحال کا آپ جائزہ لے لیجئے وہاں کے لوگ کس لیڈر کو کتنا ایکسپٹ کرتے ہیں اچھا یہ ڈیٹا ایسے نہیں ہے کہ پورے خیبر پختون خواہ سے یہ ہر حلقے کی کہانی ہے تو جناب آپ یہ دیکھ لے کہ چونسٹھ فیصد خیبر پختون خواہ کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے اٹھارہ فیصد فضل الرحبان کے ساتھ کھڑے پانچ فیصد شریف خاندان کے ساتھ کھڑے چار فیصد جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے تین فیصد پیپس پارٹی کے ساتھ اور تین ہی فیصد جو ہے وہ اے این پی کے ساتھ اور تین ہی فیصد جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ کھڑے یہ اس وقت صورتحال ہے خیبر پختون خواہ میں پاکستان تحریک انصاف اور باقی جماعتوں میں چونسٹھ فیصد پہ اکیلہ عمران خان کھڑا ہے یہ تو پنجاب میں بھی مقبولیت نہیں ہے جتنی مقبولیت وہاں پہ ہے تو وہاں تو ایسا لگتا ہے کلین سویپ کر جائیں گے کوئی سیڈ بھی نہیں چھوڑیں گے شاید تو اس وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے سپریم کورٹ و پاکستان نے آئین اور قانون پر عمل درامت کروانا ہے تو خود کروائے اب تک اللہ اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی ہے اللہ حافظ